بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیا سحیل آپ سب سے گزارش تھی آج میری کہ آپ سب لوگ اپنی زندگی میں بہت قیمتی ٹائم ہیں سب بہت مصروف ہیں اور ایک تو اپنے بزرگوں خاندان کے بیمار جو ہیں بزرگ ضعیف ہو چکے ہیں کیونکہ جو آپ کی طرح جوان ہیں ماشاءاللہ بھاگ دوڑ میں ہے زندگی کی مصروفیات میں اتنے مصروف ہیں ان کے پاس تو شاید آپ کے لئے اور آپ کے پاس شاید ان کے لئے ٹائم نہ ہو لیکن ایسے آپ کے خاندان میں بزرگ اور بیمار جو گھروں پہ ہیں زیادہ ٹائم بہتے ہیں ایک تو ان کے لئے ٹائم نکال کے آپ ایک بار وزرڈ ضرور کریں اپنے خاندان میں ان لوگوں کے ایک لسٹ آؤٹ کر لیں اور شیڈیور بنا لیں کہ اگر آج میں نے اپنے اس رشتدارہ کا ٹائم ہے تو آپ ایک یا دو گھنٹے میں اگر نزدیک ہے تو آپ دو رشتداروں کو بھی مل سکتے ہیں آپ اس طرح کا شیڈیور بنا کے تو ان کو زندگی میں ضرور ملیں ان کے لئے پھل لے جائیں ان کے لئے پھول لے جائیں ان کے لئے کوئی چھوٹے چھوٹے گفٹ جو ان کو خوشی دے سکے وہ ایسا گیسچر شو کریں اس کے بعد آپ اپنی پیاروں کی ماں پیرنٹس کی عزیز و عقارب کی بہن بھائیوں کی قبروں کو فریقوینٹ وزٹ کریں ایک تو قبرستان کے وزٹ سے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کیوں اپنی موت یاد رہتی ہے غفلت جو ہوتی ہے نا ہم جب زندگی کی مصروفیات میں ہوتے ہیں اور کمارے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی تب نہ ہمیں موت یاد آتی ہے اور نہ ہمیں قبرستان یاد آتا ہے جب کوئی مرتا ہے تو ہمیں اندھتا ہے یہ قفن نہیں ملے کہتے ہیں نہ کوئی قفن کا سامان ہمارے گھر پہ ہوتا ہے نہ غسل دینے کا کوئی سامان ہوتا ہے یہ بیسک چیزیں ہیں جو میں محسوس کرتی ہوں میں مارشاللہ کافی لوگوں کو غسل دے چکی ہوں اور میں چاہیے ہوتا ہے کہ بیسک غسل دینا کسی کو نہیں آتا آج کل گوگل میں ملتا ہے طریقے کار اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں مائیں بہنیں بیٹیاں سب ایک دوسرے کو غسل دیں مرد حضرات بھی خود دے بجاہے برظاہر ایک بندہ بھائر کر کے لاتے ہیں ایک عورت بھائر کر کے لاتے ہیں اس کا وہ خلوص اور وہ مخلص پر نہیں ہوگا اس مہیت کی جانب جو آپ کا ہوگا آپ اپنی ماں کو غسل دیں گے جو آپ کا پیار عقیدت اعترام اس کو پلٹاتے وقت میں جیسے آنٹی کو غسل دیتے وقت ہاتھ سخت نہ لگے پیار سے اس ٹچ میں پیار ہوتا ہے عقیدت ہوتی ہے اعترام ہوتا ہے جو مردہ اپنا آخری فرض آپ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنی میتوں کو خود غسل دیں طریقہ سیکھیں اور وہ تمام چیزیں جو ریکوائر ہوتی ہیں وہ آپ کے گھروں میں موجود ہونا چاہیے نہ موت ٹائم بتا کے آتی ہے نہ آپ کو ٹائم دیتی ہے اس لیے اور ہر ایک نے مرنا ہے یہ وہ حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا تو اس لیے یہ ایک سسٹم ضرور کیجئے ہمارے یہ بیٹھ کر ہم نیچے زمینوں پر بیٹھ کر غسل دیتے ہیں اب ہمارے لیے چوکیوں پر بیٹھ کر یہ چیزیں اتنی پریکٹیکل نہیں رہتی ہیں میں نے باہر عرب ملکوں میں بھی دیکھا یہاں تو سلاب ہوتی ہیں ان کے وہاں بنی ہوئی یہاں ایک سٹیچر ٹائپ جس پر سے پانی بہ جاتا ہے اور اس کو کھڑے ہو کے غسل زیادہ اچھے طریقے سے دیا جا سکتا ہے میں اپنے بچوں کو بھی کہہ رہی تھی کہ میرے لیے یہ چیزیں آپ لوگوں کو رکھنی چاہیے ہیں کبھی بھی کسی وقت بھی وقت ضرورت پڑھ سکتی ہے برحال یہ تو وہ بیسک چیزیں تھیں کیونکہ ایک تو پھر جب آپ جاتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں مردے کوئی سکون ملتا ہے میت کو آپ کا کوئی آنا پھر آپ کے اپنے لیے یہ آخرت کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے کہ آپ کو اپنے آخرت یاد رہے جب موت یاد رہتی ہے تو انسان گناہ کرتے ہوئے دس بار سوچتا ہے کہ یار میں کل اس جگہ پہ ہوں گا تو پھر انسان تھوڑا سا اخلاقی طور پہ بھی اس چیزوں کو سمجھ کے کنٹرول کرتا ہے تو میرے خال میں اور میں آج آپ سے وظیفے کے بجائے دو تین چیزیں وہ شیئر کرنا چاہتی تھی ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے ہمارے کاروبار نہیں چل رہا دو تین چیزیں بیسک چیزیں ہمارے بیہیوئر سے مطلق ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں رزق برکت ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں بہت زیادہ میں آپ کے دماغ کو بھی اوور برڈن نہیں کرنا چاہتی یا انفرمیشن سے پولوٹیڈ نہیں کرنا چاہتی سب سے نمبر وان جس گھر میں میاں بیوی میں ایک دوسرے کی عزت نہ ہو ہر وقت کی نوگ چھونک ہو رڑائی ہو ایک دوسرے کے ساتھ بس زبانی ہو اس گھر سے رزق برکت رحمت ختم ہو جاتی ہے نمبر دو وہ لوگ جو دیر گئے تک سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں ان گھروں سے بھی رزق رحمت برکت اٹھ جاتی ہیں اور تیسرا یہ جو لوگ اپنے رشتداروں سے بغیر وجہ کے لڑائی کرتے ہیں موقع خاص طور پر شادی یا مرک کے موقع پر اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں تانہ بازی ایک دوسرے کے ساتھ انسلٹنگ بہیویئر اور قطع تعلق کرتے ہیں اس گھر سے بھی رزق رونک برکت ختم ہو جاتی ہے یہ چند ایک باتیں ہیں میں اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ آپ زندگی میں روز روز ایک معاملات دیکھتے ہیں میں آپ سے شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم آپ سب کی زندگیاں ایک جیسی ہیں آپ کی زندگی میں بھی اس طرح معاملات ہوتے ہوں گے تو کوشش یہ کریں کہ ہم ان میں اصلاح کی کوشش کریں بہت شکریہ موسیقی